بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر سو نفحت العرب عزیز طلبہ اکرام آج کے سبق میں ہم یہ عنوان پڑھیں گے احسن الامن اساء الیکا کہ اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے احسن الامن اساء الیکا ویحکا ان زبیدة العباسیتا كانت جالسة ذات يوم في قصرها وقد دخلت عليها حاجبتها تقول لها ان مرأة جمیلتا عليها اتمار رسة تريد الدخول عليك وتذکر ان لها معرفة قديمة تامة بها فانكرت زبیدة ذلك وتوقفت فيه ثم سألها من حزرها من نسائها وجواريها في الازن لها فأزنت فدخلت امرأة تامة القامة معتدل الخلقة جمیلت الصورة عليها اتمار بالية ورداء مرقع فجعلت تمشی على استحیاء تلاسك حطان الاربقة حتى انتهت الى باب المجلس فسلمت فقالت زبیدة حيیتي فمن انت؟ قالت انا جريحة الزمان وطريحة الحدسان زهبت الرجال واختلت الاحوال وقدنا ان نلقا على الطريق فقالت لها انتصبي فقالت انا ربيبت ابنة مروان بن محمد فقالت لا حياك الله ولا سلم عليك ويلك اتذكرین وقد دخل عجائزنا وأنت في ملك وجبروتك روتك يسألنك ويرغبن ان تسأل صاحبك ان يأزن في انزال ابراهیم من خشبته فما فعلت فتغرغرت عيناها بالدموع وقالت يا ابنة العم وای شيء اعجبك من نمرة العقوق وقطع الرحم وكفر النعمة حتى تتأسین السلام عليكم ورحمة الله ثم ولت منصرفة فندمت زبيدة على بادرتها وادركتها ربقة وبعست جواريها اليها فلم ترجع فقامت تعد خلفها حتى ادركتها في الدهليز وردتها واعتذرت اليها فرجعت فأمرت جواريها ان يدخلنها الحمامة واحزرت لها اصنافا من السياب والجباب فاختارت منها ما لبست وتطيبت وقبلت كأنها فلقة كمر فقامت اليها واعتنقتها ورفعت مجلسها وآكلتها فلما دخل الخليفة قصت عليه القصة فشكرها على تدار كفارتها وامرها ان تفرز لها مقصورة وجواري يخدمنها وَتَسْأَلَهَا هَلْبَقِيَ لَهَا مَنْ تَعْنِ بِأَمْرِهِ فَفَعَلَتْ مَعَا هَذَلِكَ تَرْجَمَةً احسِنْ اِلَا مَنْ اَسَاعَا إِلَيْكَا اس شخص کے ساتھ حسنِ سلوک کیجئے جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے وَيُحْكَا أَنَّ زُبَيْدَةَ الْعَبَّاسِيَّةَ واقعہ منقول ہے کہ زُبَيْدَةَ عَبَّاسِيَّةَ قَانَتْ جَالِسَةً ذَاتَ يَوْمٍ فِي قَسْرِهَا ایک دن اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی وَقَدَّ خَلَطْ عَلَيْهَا حَاجِبَتُهَا اس کے پاس اس کی حاجبہ گئی تربان گئی تقول لہا اور اس سے کہہ رہی تھی اِنَّمْ رَأَتً جَمِيلَةً عَلَيْهَا اَتْمَارٌ رَسَّتٌ کہ ایک خوبصورت عورت جس کے اوپر بوسیدہ کپڑے ہیں تورید الدخول علی کے آپ سے ملنا چاہ رہی ہے وَتَذْكُرُ أَنَّ لَهَا مَعْرِفَةً قَدِيمَةً تَام مَتَنْبِحَا اور یہ بھی ذکر کر رہی تھی کہ اس کی آپ سے بڑی پرانی شناسائی ہے پرانا تعلق ہے پہچان ہے فَأَنْكَرَتْ زُبَيْدَةُ زَالِكَا تو زبیدہ نے اس کا انکار کیا وَتَوَقَّفَتْ فِيهِ اور اجازت کے سلسلے میں توقف کیا ثُمَّ سَأَلَهَا مَنْحَزَرَهَا مِنْ نِسَائِهَا وَجَوَارِيهَا فِي الْإِذْنِ اللَّهَا پھر اس نے اپنے پاس موجودہ عورتوں اور کنیزوں سے اس کے لیے اجازت کے سلسلے میں تریافت کیا فَأَذِنَتْ پھر اجازت دے دی فَدَخَلَتْ اِمْرَاةٌ تَامُ الْقَامَتِ تو ایک عورت پوری قد و قامت والی معتدل الخلق تھی متناسب خلقت والی جمیل صورت حسین شکل صورت والی داخل ہوئی عَلَيْهَا اَطْمَارٌ بَالِيَتٌ اس کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے وَرِدَاءٌ مُرَقَّعٌ اور پیون زدہ چادر تھی فَجَعَلَتْ تَمْشِيَ عَلَاستِحِيَائِن تُلَاسِكُ حِيطَانَ الْأَرْوِقَةِ حَتْ تَنْتَحَتْ اِلَا بَابِ الْمَجْلِسِ وہ برامدوں کی دیوار سے مل کر شرمیلے انداز سے چل رہی تھی حَتْ تَنْتَحَتْ اِلَا بَابِ الْمَجْلِسِ یہا تک کہ مجلس کے دروازے پر پہنچ گئی فَسَلَّمَتْ اور سلام کیا فَقَالَتْ زُبَيْدَةُ تو زُبَيْدَةَ نے کہا تو زندہ رہ فَمَنْ اَنْتِ سو تُو کون ہے قَالَتْ اَنَا جَرِيحَةُ الزَّمَانِ وَطَرِيحَةُ الْحَدَثَانِ تو وہ کہنے لگی میں زمانے کی زخم خوردہ اور حوادثات کی ماری ہوئی ہوں زہبت الرجال میرے تمام لوگ ختم ہو گئے ہیں وَاخْتَلَّتِ الْأَحْوَالُ حالات بدل گئے ہیں وَجَفَانَ الصَّدِيقُ دوستوں نے ہم پر ظلم کیا وَقِدْنَا أَنُّ الْقَالَتْ طَرِيقِ اور قریب تھا کہ ہم برسرے راہ ڈال دیے جائیں فَقَالَتْ لَهَا تو زُبَيْدَةَ نے اس سے کہا انتصیبی تو اپنا نصب بیان کر فَقَالَتْ تو وہ کہنے لگی اَنَا رَبِيبَةُ بُنَةُ مَرْوَانَ ابنِ مُحَمَّدٍ تو اس نے کہا کہ میں مروان ابنِ محمد کی صاحبزادی کی دایا ہوں فَقَالَتْ تو زُبَيْدَةَ نے کہا لَا حَيَّاكِ اللَّهِ اللَّهِ تُجھے زندہ نہ رکھے وَلَا سَلَّمَا عَلَيْكِ نَا تُجھے سلامت رکھے وَيْلَكِ تَيْرَا بُرَا حُوْ اَتَذْكُرِيْنَا وَقَدْ دَخَلَ عَجَائِزُنَا کیا تُجھے یاد ہے جب ہماری کچھ بوڑی عورتیں گئی تھی وَأَنْتِ فِي مُلْكِ کی وَجَبَرُوتِ کی جبکہ تُو اپنی حکومت اور سلطنت میں تھی يَسْأَلْنَا کی وہ تُجھ سے درخواست کر رہی تھی وَيَرْغَوْنَا اَن تَسْأَلِي صاحبہ کی اَنْ يَعْزَنَا فِي انزالِ ابراہیم من خشبتی اور وہ اس بات کی خواہاں تھی اس بات کو چاہ رہی تھی کہ تُو اپنے صاحب سے یہ درخواست کر دے کہ وہ ابراہیم کو سولی سے اتارنے کی اجازت دے دیں فَمَا فَعَلْتِ تو تُو نے نہیں کیا فَتَغَرْغَرَتَ عَيْنَا حَبِ الدُّمُوعِ تو اس کی آنکھیں آنسوں سے دُبْدُبا گئیں وَقَالَتْ اور کہنے لگی يَبْنَةَ الْعَمِّ وَقَالَتْ اور بولی يَبْنَةَ الْعَمِّ اے بَتِجِ وَأَيُّ شَيْءٍ اَعْجَبَكَ مِنْ نَمْرَتِ الْعُقُوكِ وَقَطْعِ الرَّحِمِ وَقُفْرِ النِّعْمَةِ حَتَّى تَتَأَسِّينَ کہنے لگی اے بَتِجِ کونسی چیز تجھ کو نافرمانی قطع رحمی اور ناشکری کے مقابلے میں کونسی چیز بھائی کہ تُو اسے اختیار کر رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سم مولت منصرفتن اور سلام کہہ کر واپس ہو گئیں فَنَدِمَتْ زُبَیْدَةُ عَلَى بَادِرَتِهَا تو زبیدہ کو اپنی لغزش پر ندامت ہوئی اپنے جلدی کرنے پر ندامت ہوئی وَأَدْرَكَتَهَا رَبْتَتُن اور اس پر رِقَّت تاری ہو گئی وَبَعَسَتْ جَوَارِيْهَا اِلَيْهَا اور اپنی کنیزوں کو اس کے پاس بھیجا فَلَمْ تَرْجِعَ تو وہ نہ لوٹی فَقَامَتْ تَعْدُ خَلْفَهَا تو زبیدہ اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑنے لگی حتی عَدْرَكَتْهَا فِي الدَّحْلِيْزِ یہاں تک کہ اسے دہلیز پر چوکھٹ پر پا لیا وَرَدَّتْهَا اور اسے واپس لوٹایا وَأَتَذَرَتْ إِلَيْهَا اور اس سے معذرت طلب کی فَرَجَعَتْ تُوْ لَوْتَائِ فَأَمَرَتْ جَوَارِيْهَا وَأَحْزَرَتْ لَهَا اَسْنَافًا مِّنَ السِّيَابِ وَالْجُبَابِ اور اس کے لیے مختلف قسم کے کپڑے اور جبے پیش کیے گئے فَأَخْتَارَتْ مِنْهَا مَالَبِسَتْ تو ان میں سے اس نے وہ کپڑا منتخب کیا جو اس نے پہنا وَتَطَيَّبَتْ وَأَقْبَلَتْ اور خوشبو لگا کر سامنے آئی کہ انہا فِي الْقَتُ قَمَرِنْ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو فَقَامَتْ إِلَيْهَا تو زبیدہ اس کے پاس اٹھ کر گئی وَأَطَنَقَتْهَا اور اسے گلے لگا لیا وَرَفَاَتْ مَجْلِسَهَا اور اس کا مقام بلند کیا وَأَقَلَتْهَا اور اس کے ساتھ کھایا فَلَمَّا دَخَلَ الْخَلِیفَةُ پھر جب خلیفہ آئے قَسْتَ عَلَيْهِ الْقِصَةَ تو ان سے پورا واقعہ بیان کیا فَشَكَرَهَا عَلَا تَدَارُكِ فَارِطْوِحَا تو زبیدہ کا اس کی پیش دستی کی تلافی پر شکریہ ادا کیا وَأَمَرَهَا اور زبیدہ کو حکم دیا ان تفرز لہا مقصورتا کہ اس کے لئے ایک کوٹھڑی ایک چبوترا و جواریا اور کچھ کنیزیں مقرر کر دیں یخدمنا ہا جس کی خدمت کریں وَتَسْأَلَهَا هَلْبَقِيَ لَهَا مَنْ تَعْنِي بِأَمْرِهِ اور اس سے دریافت کریں کہ اس کا کوئی رہ گیا ہے کہ انہیں اس کا کوئی رہ گیا ہے جس کا معاملہ اس سے متعلق ہے فَفَعَلَتْ مَعَا هَا ذَلِكَ تو زبیدہ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا حَلَّ لُغَات اَحْسِن اَحْسَنَا اِلَا اَحَدٍ یُحْسِنُ اُحْسَانًا کسی کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا اَسَاءَ اَسَاءَ اِلَا اَحَدٍ یُسِئُ اِسَاءَةً بابِ افعال سے بدسلوکی کرنا اَنَّ زُبَیدَةَ الْعَبَّاسِيَّ زُبیدہ زوجہِ امیر المؤمنین حارون الرشید اور جعفر بن منصور کی بیٹی مشہور پارسا اور نیک خسلت بی بی تھی ان کی پارسائی اور نیکی کے قصے مشہور ہیں قصرحا قصرن محل کو کہتے ہیں اَتْمَارُن اس کی واحد تمرن آتی ہے پرانا کپڑا رَسَّةُن رَسَّةُ سَوْبُ یَرِسُ رَسَاستَن کپڑے کا بوسیدہ ہونا تَوَقَّفَ یَتَوَقَّفُ تَوَقِّفًا ٹھہرنا تَوَقِّف کرنا جواری یَجَارِيَتُن کی جمع ہے باندیا مُعْتَدِلَتُ الْخِلْقَ اعتدال سے ہے مُعْتَدِل اور مُتَنَاسِب عَذَا وَالِي بَالِيَتُن پُرَانَي رِدَاءُن چَادَر مُرَقَّعُن پیون زَدَا رَقَّعَ السَّوْبَ يُرَقِّعُ تَرْقِعًا کپڑے میں پیون لگانا تُلَاسِقُ لَاسَقَ يُلَاسِقُ مُلَاسَقَةً مِل جَانا حِيطان حِيطان یہ حائط کُن کی جمع ہے دیوار قیاساً اس کی جمع حوتان آنی چاہیے تھی عَرْوِقَةُن یہ رُوَاقُن کی جمع ہے برآمدہ کو کہتے ہیں انتہت اَيْوَسَلَت یعنی پہنچ گئی حُيَّئِتِ حَيَّا يُحَيِّ تَحِيَّتَن سلامت رہنا زندہ رہنا جریحة الزمان جریحة یہ مجروحة تُن کے معنی میں ہے جرحہ یہ مطروحة تُن کے معنی میں ہے یعنی انداختہ شدہ ڈالی ہوئی پھینکی ہوئی حُد سانے اس کی واحد حد سناتی ہے مصیبت وَقْتَلَّتِ الْأَحْوَال اِقْتَلَّ اِقْتَلُّ اِقْتِلَالًا خراب ہونا جفانا جفا يجفو جفانتاً ظلم کرنا انُّلقا پلقا سے ہے ڈالنا ربیبا ربیبت اس کی جمع ربائب آتی ہے دائیہ پرورش کرنے والی عجائزون عجائز یعجوزت ان کی جمع ہے بوڑی عورت کو کہتے ہیں عجوزہ بوڑی عورت عجائز بوڑی عورتیں جباروت کبر و سرکشی فَتَغَرْغَرَت تَغَرْغَرَتِ الْعَيْنُ يَتَغَرْغَرُ تَغَرْغُرَن بابِ تَفَعْلُل سے آنکھیں دُبْدُبَا آنَا نَمِرَة اس کی جمع نمر آتی ہے داغ وَأَيُّ شَيْئِنْ اَعْجَبَكَ مِنْ نَمِرَةِ الْعُقُوقِ وَقَطْعِ الرَّحِمِ وَكُفْرِ النِّعْمَةِ حَتَّا تَتَأَسِّينَ کہ تجھے نافرمانی قَطَ تَعَلُّقِ اور ناشکری نعمت کے داغ کے مقابلے میں کون سی چیز زیادہ بہی حَتَّا تَتَأَسِّينَ یہاں تک کہ تُو اس کی اقتداء کر رہی ہے یا اسے اختیار کر رہی ہے کفر النعمہ نعمت کا انکار اور ناشکری نَمِرَة دھاری دھار چادر اُن کی چادر جس پر سیاہ و سفید دھاریاں ہوں اس کی جمع نمارن آتی ہے نمار العقوق مرکب استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نافرمانی یا ترک شفقت العقوق عقق یا عقق عققن عقوقن تَتَأَسِّينَ تَأَسَّا يَتَأَسَّا تَأَسِّینَ بابِ تَفَعُلْ سے اقتداء کرنا پیروی کرنا وَالَّتْ وَاپَسْ پَلَٹْنَا مُنْسَرِفَتَن پھرتے ہوئے بَادَرَتِهَا بَادِرَتُن اس کی جمع بوادر آتی ہے لَغْزِش رِقَّتُن رِقَ مِهْرَبَانِ نَرَمْ دِلِي وَالْجُبَابِ جُبَابِ یہ جُبَّتُن کی جمع ہے جُبَّا فِلْقَتُن فِلْقَتُن اس کی جمع فِلَقُن آتی ہے ٹُکْرَا وَاَتَنَقَتْهَا اَعْتَنَقَ اَعْتَنِقُ اَعْتِنَاقَن ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالنا فَارِطِهَا فَارِط فَرَطَ مِنْهُ الْقَوْلُ يَفْرُطُ فُرُوتَن بغیر سمجھے سوچے کہنا مقصورتن چھوٹا حجرہ یا دلہن کے لئے عراستہ کیا ہوا مکان ترکیب اَنَّ لَهَا مَعْرِفَةً قَدِيمَةً تَامَّةً مَعْرِفَةً قَدِيمَةً تَامَّةً یہ سب موصوب صفت مل کر اِنَّا کا اسم ہے اور لَهَا خبر مقدم ہے اِمْرَآتُن تَامَّةُ القَامَّةِ مُعْتَدِلُ اور ماباد اس کی صفت ہیں مگر یہ اضافت چونکہ اضافت لفظی ہے جو تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اس لئے صفت بننا صحیح ہے اور بظاہر نقرہ و معرفہ میں تضاد نہیں ہے يَسْأَلْنَكِ یہ جملہ عجائزونا سے حال واقع ہے وضاحت احسن الٰمن اَسَاءَ الَئِكَ اس سبق کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اسلام نے انسانیت نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بلا امتیازِ رنگ و نسل مسائب سے دوچار ہونے والوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں خود جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں ہی نہیں غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی اور حسنِ سلوک کا معاملہ کیا اور جو شخص اس صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے وہ دوسروں کا دل جیت لیتا ہے اور دوسرے بھی اس کے دکھ درد میں کام آتے ہیں اور ایک انسان کی وسطِ ذرفی کا پتہ ہی اسی وقت چلتا ہے جب وہ اس شخص کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرے جو اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے اس لیے حسنِ سلوک کرنے والے کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ تو ایک قسم کا بدلہ ہے اس لیے کسی دانشمند نے کہا ہے کہ احسان سے پہلے احسان کرنا تو مہربانی ہے اور احسان کے بعد احسان کرنا بدلہ ہے اور بدسلوکی کے بعد حسنِ سلوک کرنا وسطِ ذرفی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق بھی ہمیں یہی سکاتے ہیں کہ جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ کے رکھ سلعِ رحمی کر اور جو تجھ سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کے ساتھ اچھائی کر اور عمدہ اخلاق بھی اسی کا نام ہے انسان برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا جائے بلکہ اس کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صفت کے ساتھ متصفت ہے اسی لئے قرآن میں فرمایا گیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ بلند اخلاق کے مالک تھے اور خلق عظیم یہی ہے کہ انسان برائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے سے دے موسیقی موسیقی